ڈراماز میں سکرین پر نظر آنے والی کچھ جوڑیاں فینس کے دل کو اتنا بھا جاتی ہیں کہ ایک گھنٹے کی قسط کے بعد بھی ہر دیکھنے والے کو بس ایک ہی انتظار رہتا ہے کہ اس ڈرامے کی اگلی قسط کب آئے گی تاکہ ہم دوبارہ اس جوڑی کو ایک ساتھ دیکھ سکیں جیہاں ایسی ایک جوڑی اس وقت پاکستانی ڈراما انڈسٹری کے ایک ڈرامے کی سب سے ہٹ اور خوبصورت جوڑی بن چکی ہے بات کرے کالا ڈوریا ڈرامے کی اس ڈرامے کو آغاز سے لاکھوں کی تداد میں دیکھنے والے ایک مزائیہ ڈراما ہی سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ ڈراما ایک مزائیہ ڈراما ہے مگر اب ہر نئی قسط کے ساتھ اسوی اور مانو کے رومنٹک ترین سینز دیکھ کر سب کا یہ ماننا ہے کہ یہ مزائیہ تو نہیں اب تو ایک رومنٹک ڈراما بنتا جا رہا ہے اس حوالے سے کالا ڈوریا کے ایک فین نے لکھا کہ میرا خیال تھا کہ یہ ایک کالا ڈوریا ڈرامے میں بدلتا جا رہا ہے اسوی اور مانو کی جوڑی کا ہر کوئی دیوانہ نظر آ رہا ہے ریسنلی سنہ جاوید سے جب کالا ڈوریا ڈرامے کے مطلق سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کالا ڈوریا ڈرامے کو اتنا زیادہ پسند کیا جائے گا کیونکہ کالا ڈوریا تو اس وقت کے پاکستانی سب سے زیادہ ویوز دینے والے ڈراماز میں سے ایک ہے سنہ جاوید نے کہا کہ ڈرامے سے ہٹ کر سب فینز مجھے میسج بھی کرتے کہ آپ اسوی کے ساتھ بہت زیادہ پیاری لگتی ہیں اس لیے اسوی کے ساتھ اس ڈرامے کے بعد مزید ڈراماز بھی لازمی کرنا جیا میڈیا فونس کے مطابق اس ڈرامے میں اسوی اور مانو کی جوڑی کو اس بار ایوارڈ لازمی ملنا چاہیے کیونکہ اسمان خالد بٹ اور سنہ جاوید دونوں نے بہتی کمال انداز میں اس ڈرامے میں پرفارم کیا ہے یہ ڈراما فرائڈے نائٹ جمعے کی رات کو نشر کیا جاتا ہے جس وجہ سے سب ہی اس ڈرامے کا بے سبری سے انتظار بھی کرتے ہیں ایک فین نے لکھا انلی کالاڈوریا فینز کین فیل دا ویٹ آف دس فرائڈے نائٹ کہ صرف کالاڈوریا ڈرامے کے فین ہی فرائڈے نائٹ کا انتظار کرنا محسوس کر سکتے ہیں کہ ہمیں کس قدر اس کی نئی قسط کا ویٹ رہتا ہے اسوی نے جب مانو کے ساتھ اتنا رومنٹک پوز فینز کے ساتھ شیئر کیا تو سب نے ہی پیار محبت کا اظہار کیا ایک فیمل فین نے لکھا کہ ہائے میں مر جان میں کب سے اس فوٹو کا ویٹ کر رہی تھی سو ملتے ہیں ایک نئی ویڈو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ